اوکی سو ہلو ویلگم فرنس اور آپ سبی کے ایک بار فیر سے سوگت انویڈ ایک چینل پر اور فرنس آج کس ویڈیو میں ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں سیمسنگ کے اپکومنگ ایف سیریز کے ایک نئے فائیو جی سمارٹ فون کے بارے میں یہاں پر سیمسنگ جو ہے ایف سیریز کے اندر ایک نیا فائیو جی سمارٹ فون لے کر کے آنے والا ہے جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ایس کمپیر ٹو ایس سیریز اب یہاں پر جو ڈیزائ جو ڈیزائن ہے وہ ہونے والا ہے آگے سے اور پیچھے سے کافی اچھا لگ رہا ہے میرے کو باقی آپ کی کیا رائے میرے کو نیچے کمنٹ سیکشن ضرور بتانا اینڈے یہاں پر بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے فرنڈ ڈسپلی کی تو 6.6 انچیس کی اس کی فول ایس ڈی پلس ریزولویشن والی ڈسپلی ہونٹی ہرٹس کا ریفریش ریٹ ہمیں یہاں پر اس ڈسپلی کے اندر دیکھنے کو ملے گا بٹ ایک جو مجھے پرابلم یہاں پر لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سمارٹ فون کے ڈسپلی ہے وہ ٹی أفٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے نہ کی سوپر ایملئیڈ جو ڈسپلی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بیٹر ہوتی ہے اور کافی کم بیٹری کنزیوم کرتی ہے کافی اچھی بریٹنیس اور کلر پر ایس کرتی ہے وہ نہیں یہاں پر جو ٹی اισپلی ہوتی ہے کافی زیادہ بیٹری کنزیوم کرتی ہے تو اور زیادہ بیٹری کنزوم کرے گی اس کے علاوہ یہاں پر مطلب کئی طریقے کی اس طریقے کی پروبلم ہوتی ہیں یہاں پر اس کے علاوہ بات کی جائے اس سمارٹ فون کے اندر جو کامرا سیٹ اپ ہے وہ ہمیں کافی بیٹر دیکھنے کو ملنے والا ہے 64 میگا پکسل کا مین کامرا دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ ہمارے اے فیفٹی ٹو کے اندر دیکھنے کو ملتا تھا اور یہاں پر 8 میگا پکسل کا الٹر وائد لینس ہے یہ تھوڑا سا مطلب ڈاؤن گریڈ ہے یعنی کہ 8 میگا پکسل کا ہمیں سامسنگ کے اے فیفٹی اور اے فیفٹی اے فیفٹی ایس کانر دیکھنے کو ملتا تھا تو اگر 12 میگا پکسل کا ہوتا تو کافی بیٹر ہوتا ویل انڈیا میں ہو سکتا ہے 12 میگا پکسل کا دیکھنے کو ملیا ہے بیکوز رومرز یہ بھی آرہ ہے کہ یہاں پر بیٹر ورزن دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اب دلک آؤڈ آف انڈیا چائنہ میں لانچ کیا گیا ہے سامسنگ انڈیا میں اس کے اندر کچھ انپرومنٹ کر کے ریلیس کرے گا ویل یہاں پر 2 میگا پکسل کا ہمیں سینسر دیکھنے کو ملنے والے ایک تھرڈ سینسر جو کی میرے خیال سے ڈیپ کو میجر کرے گا آپ کے پورٹریڈ فوڈوز کیپچر کرنے میں ہیلپ کرے گا اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں 16 میگا پکسل کا فرنٹ فیسنگ کیمرا دیکھنے کو مل جائے گا جو کی ریزولیشن تو ٹھیک ٹھیک ہے باقی ایمیج پروسیسنگ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامسنگ کیسی ایمیج پروسیسنگ لے کرکاتا ہے انڈین یوزرز کے لیے یہاں پر ہمیں کوالکوم کی طرف سے سناپ ڈریکن سیون فیفٹی جی ایک فائیب جی پروسیسر دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کی کافی زیادہ بیٹر پرفارمنس کرگا ہے جتنے بھی سامسنگ کے میڈ رینج سمارٹ فون کے اندر ایکزی نوز پروسیسر آتے ہیں ان کے کمپریزن میں ایون یہاں پر ای فیفٹی ٹو کے کمپریزن میں بھی کافی اچھا پرفارم کرے گا بکوز انڈیا میں 5G ویرینٹ ریلیز نہیں کر رہا ہے اور ای فیفٹی ٹو کا جب 5G ویرینٹ ہے وہاں پر بھی یہی پروسیسر یوز کے گیا ہے سناپ ڈرگن سیون فیفٹی 5G اور یہاں پر 8GP کی ریمہ میں دیکھنے کو ملے گی 128GP کی انٹرل انسٹرولیش کے ساتھ میں جو کہ کافی اچھا کمبنیشن ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس سمارٹ فون کے اندر ونیو آئی 3.1 جو کی انڈرویڈ 11 پر بیزد ہے اور یہاں پر سامسنگ اس سمارٹ فون کو چار سال کے سیکیوری پیچز اور دو میجر اوئیس اپگریڈ پروائیڈ کرا گا انڈرویڈ 13 تلک کے یہاں پر جو آپ ڈیٹ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر اس سمارٹ فون کے اندر ساری چیز انگلوڈیڈ ہے جو کہ ایک یوزر کو چاہیے اس سمارٹ فون کا جو سب سے انٹرسٹنگ پارٹ میرے کو لگا وہ ہے پرائیزنگ یہاں پر سامسنگ نے جو پرائیزنگ ہے وہ کافی مطلب سیر رہی ہے اس سمارٹ فون کے حساب سے جو وہ پروائیڈ کرانے ہیں اس کے حساب سے کافی ویلیو فر منی ہے سامسنگ برینڈ کو دیکھتے ہوگر دیکھا جائے یہاں پر 315 ڈولر یعنی کہ لگ بک لگ بک 21 سے 22 روپے کے آس پاس اس کی پرائیزنگ رکھی گئی ہے انڈیا میں شاید سے تھوڑی ڈیفرنٹ پرائیزنگ کے ساتھ میں آئے اور اگر یہ 20,000 کے قریب ہوتا ہے یہ سمارٹ فون تو میرے حال سے وہاں ہو دی پیس سمارٹ فون ہو جائے گا سامسنگ کی طرف سے 5G ہوگا 120Hz کا ڈسپلے ہوگا ساری چیز یہاں پر انکلوڈڈ ہے پنچھول ڈسپلے میں دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ کورنر پنچھولیں یہاں پر سینٹر پنچھول نہیں دی سامسنگ نے ایک چیز کی جو مجھے کمی لگی ہے وہ سپر ایمولیڈ ہے اگر سامسنگ اس میں اچھی سی اچھی کوالیٹی کی جو ہائی کوالیٹی کہہ سکتے ہیں ٹی فٹ پینل ڈالتا ہے تو میرے خیال سے وہ پرولم بھی سوال ہو جائے گی بس اس کی جو بیٹری ہے بیٹری جو ہونا چاہیے میرے خیال سے 7000 mh منیم ہونا چاہیے بکوز یہاں پر 120Hz ہے اور 6000 بھی ہو تو بھی چل جائے گی اس کے نیچے نہ ہو تو مطلب سہی رہا گا بکوز جو کنزیوم ہے جو ڈسپلے ہے وہ کافی زیادہ کرنٹ کنزیوم کرنے والی ہے باکی ڈپینڈ کرتا ہے برینڈ کے اوپر اگر وہ اچھے سوپٹمائز کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ بھی چیز سوال ہو سکتی ہے اور یہاں پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سامسنگ گلیکسی اے فیفٹی ٹو کو پیوٹ طریقے سے کل کر دیا ہے ایکسپٹ اگر آپ کو ڈسپلے زیادہ ہائی پرارویٹی نہیں ہے حالانکہ میرے خیال سے کہ سمارٹ فون میں سب سے اہدر جو بڑا رول ہوتا ہے وہ ڈسپلے کئی ہوتا ہے بکوز آپ ڈسپلے نہیں تو سمارٹ فون کو ایکسس نہیں کر پائیں گے اور اگر ڈسپلے اچھی نہیں ہوگی تو پورا یوزر ایکسپینینس خراب ہو جاتا ہے میرے اپنین میں تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی تا آج کی اس ویڈیو میں ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی کی ویڈیو چلکتی ہے لائک کر دینا شے کر دینا چینل پرنے ہو تو سبسکرائب کر دینا اگر یہ سمارٹ فون 22 ایارو کا بھی آتا ہے تو پھر آپ لینا پسند کرو گے یا نہیں کرو گے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتانا and see you in my next video سارے گا